رام گرطال تھانے کی پولیس نے ششی مولی شکلہ کے اوپر فائر کرنے والے ایک ابھیوکت کو پولیس مڈبیڑ میں کریفتار کیا ہے جس کے سمبند میں سس پی سٹی کرشن کمار بشنوئی نے بتایا کہ دو مارچ کی رات میں پولیس چیکنگ کے سمیں دو ابھیوکت بائیک سے چڑیا گھر کی طرف جا رہے تھے جب ان کو روکنے کا پریاز کیا گیا تو انہوں نے فائرنگ کرنا اسٹارٹ کر دیا جس کے جوابی کاروائی میں ایک ابھیوکت گھائل ہو گیا اور دوسرا ابھیوکت بھاگنے میں فرار ہو گیا جس کی پہچانہ کاش کمار پتر جیالال نیوازی بڑھریہ سجرپور تھانہ نظام آباد جنپت آزم بڑھ کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے ایک پشٹل دو زندہ کارتوس ایک موٹر سائیکل کو برامت کیا گیا اسپی سٹی نے بتایا کہ ابھیوکت 29 مارچ کو ہی فائرنگ کے گھٹنا میں شامل تھے گھائل ابھیوکت کوئی میڈیکل کالیج میں بھرتی کروا دیا گیا ہے جہاں پر اس کا علاج چل رہا ہے جو کی پچیس ہزار کا انعامی تھا اس سمدھ میں گورکپوری سے بات کرتے ہوئے اسپیسی ٹیکشن بشنوئی نے کہا آج جنپت گورکپور کے تھانہ رامگڑ تال جیمینی گارڈینیا سوسائیٹی کے سامنے شام کے سامنے سگن چیکنگ چل رہی تھی قریباً ایک بچ کے دس منٹ پہ ایک ایسی بھائی کا جس کو پولیس نے روکنے کا اشارہ کیا لیکن وہ ناکابندی پہ نہیں رکی اور آگے بھاگنے لگی اس کے بعد میں پولیس نے اگلے ناکے پہ بتایا اور پروپر طریقے سے چیکنگ کرنے کے لیے بتایا لیکن وہاں پہ جب بھائی خالے کو روکنے کا پریاس کیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پہ فائر کیا جوابی کاروائی میں شکھلائے ہوئے طریقے سے پولیس نے جوابی فائر کیا اس میں ایک ابھیوکت کو پاہ میں گولی لگی اور وہ وہیں گر پڑا اس کے بعد میں وہاں سے اسپتہ لے جائے گیا ہے بعد میں پوستاش کیا گیا پتا چلا کہ اس کا نام آکاس ہے اور وہ 29 تاریخ کو ایک سشی مولی نامک ویکتی کو پشتل سے فائر کیا گیا تھا اس کے اوپر اس کو چار راؤنڈ گولی لگی تھی اس کی ابھی بھی کرٹیکل کنڈیسن میں ہے اس کا ایک ساتھی ابھیوکت یہاں سے چنگل کی اور بھاگ گیا ہے چڑیہ گر کی طرف اس کو بھی کومنگ اوپریشن تلاسا جا رہا ہے